اسلام علیکم سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس آج ہم چپٹر نمبر نائن ہنگر اینڈ پاپولیشن ایکسپلویشن بھوک اور عبادی میں بے تہاشا اضافہ اس کے لیکچر نمبر ون کو ڈسکس کریں گے یہ ایک بہت معلوماتی مضمون ہے انفرمیٹیو لیسن ہے اس لیسن میں مصنفہ نے بڑی وضاحت کے ساتھ دنیا میں پھیلی ہوئی بھوک کی وجوہات کو بیان کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ عبادی میں بے تہاشا اضافے کی جو وجوہات ہیں ان کو بھی بیان کیا گیا ہے مصنفہ نے تاریخ کے ہر پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت تفصیل کے ساتھ بھوک اور عبادی میں اضافے کے حقائق کو بیان کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس نے یہ بھی بتایا ہے کہ دنیا کی عبادی بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے لیکن وسائل جو ہیں وہ کم ہو رہے ہیں پوری دنیا کے اندر جو بڑے کہت آئے ہیں ان کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس کہت میں مرنے والے لوگوں کی تعداد کا بھی تیین کیا گیا ہے دنیا کے مختلف ممالک کی شرع پدائش اور شرع مواد کے بارے میں بتایا گیا ہے ترقی پذیر اور ترقی آفتہ ممالک کے اندر جو سہولیات کا فقدان ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے اور اس خدشے کا بھی اظہار کیا گیا ہے کہ اگر عبادی اسی شرع سے بڑھتی رہی تو ایک دن ایسا آئے گا کہ زمین پر پاؤں رکھنے کے لیے بھی لوگوں کے پاس جگہ نہیں ہوگی ہنگرین پاپولیشن ایکسپلوشن کی جو مصنفہ ہے اینا مکنزی اس کا تعلق جو ہے وہ نیوزی لینڈ سے ہے یہ ایک تاریخ تان ہے اس کے علاوہ انہوں نے جو اڈلٹ اور ینگ آڈینس ہیں سامین ہیں جو نوجوان لوگ ہیں ان کے لیے بہت سارے نوولز لکھے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے ٹیچر کے طور پر بھی خدمات سارا انجام دی ہیں اور پبلک سپیکر کے طور پر ایک موٹیویشنل سپیکر کے طور پر بھی اپنی خدمات سارا انجام دے رہی ہیں اینا مکنزی اس وقت نیوزی لینڈ سوسائٹی آف آتھرز کی وائس پریزیڈنٹ ہے اس کے علاوہ بہت سارے میگزینز کے لیے بھی لکھتی ہیں اینا مکنزی نے بہت ساری کتابیں اور ناولز لکھے ہیں لیکن ان کے لکھے ہوئے نو ناولز نے بین الاقوامی شہرت حاصل کی اور انہیں بہت سارے علمی اور عدبی آوارڈ سے نواز آ گیا What it is like to be hungry اصل میں حقیقی مینوں میں صحیح مینوں میں بھوکا ہونا کیا ہے I expect مجھے امید ہے that at some time بعض اوقات you have come home after an energetic game of football or netball کہ آپ football یا netball کی game کھیل کر واپس آئے ہوں and after a few hours یا چند گھینٹوں کے بعد when you have been too busy to eat جب آپ اتنے مصروف رہے ہوں کہ کچھ کھانا سکے ہوں and said or کہیں I am starving مجھے بھوک لگی ہے but this hunger did not last long لیکن یہ بھوک زیادہ دیر تک برقرار نہیں رہتی if your meal was not ready for you اگر آپ کا کھانا آپ کے لیے تیار نہ ہو after a few slices of bread and butter bread اور butter کے چند ٹکڑے کھانے کے بعد slices کھانے کے بعد you forgot all about your hunger pains تو آپ اس تمام بھوک کو بھول جاتے ہیں اس بھوک کی تکلیف کو بھول جاتے ہیں but hunger does not mean missing one meal or even meals for a whole day لیکن بھوکا رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ ایک وقت کا کھانا نہ کھانا یا پورے دن کا کھانا نہ کھانا یا کھانا نہ ملنا it means اس کا مطلب ہے never having enough to it اس کا مطلب ہے کہ پیٹ بھر کر کھانے کو کبھی نہ ملنا it means اس کا مطلب ہے when you have had something to eat at least as much again اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس کھانے کے لیے چیز تو ہو لیکن اس سے آپ کو تسلی نہ ہو کہ آپ کو اس کے بعد بھی کھانا ملے گا اتنا کھانا ملے گا it also means اس کا یہ بھی مطلب ہے a situation ایک ایسی صورتحال in which you are always wondering جس میں آپ ہمیشہ حیران ہو رہے ہو where the next meal is coming from کہ اگلا کھانا کہاں سے آئے گا or even if there will be a next meal یا اگلا کھانا ملے گا بھی کہ نہیں وہ بتاتی ہے مصنفہ بتاتی ہے کہ بھوکھے رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک وقت کا کھانا نہ کھانا یا ایک دن کا کھانا نہ کھانا اگر آپ کچھ گھنٹے مصروف رہے ہوں کام کاج میں مصروف رہے ہوں یا کھیل کر آئیں کوئی انرجیٹک کھیل کھیل کر آئیں تو آپ جو ہے وہ بھوک محسوس کرتے ہیں تو وہ آپ کی بھوک جو ہے وہ چند لمحوں میں مٹ جاتی ہے آپ کوئی بھی چیز چھوٹی موٹی چیز کھا کر بریڈ اینڈ بٹر کھا کر اپنی بھوک کو مٹا لیتے ہیں لیکن اصل میں بھوک جو ہے وہ یہ نہیں ہے یا بھوکھا رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے بلکہ بھوکھا رہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک دن میں آپ کے پاس کھانے کو اتنا ہو اور آپ یہ محسوس کر رہے ہوں کہ میں یہ تو کھالوں لیکن اس کے بعد مجھے کھانا ملے گا اس کے بعد مجھے کھانا ملے گا بھی کہ نہ ملے گا ایک ایسی صورتحال جس میں آپ حیران ہو رہے ہوں آپ پریشان ہو رہے ہوں کہ اگلا کھانا ملے گا کب ملے گا یہ اصل میں بھوکھا رہنا ہے اسے اس نے بھوک کہا ہے آرثر ہوفٹ کرافٹ آف دا گارڈین سیڈ آف سٹرونگ چلڈر آرثر ہوفٹ کرافٹ جو کہ گارڈین اخبار کا نمائندہ ہے اس نے فاکہ کش بچوں کے بارے میں لکھا آفٹر ویسٹنگ آنیوٹیشن سینٹر ان کینیا کینیا کے ایک غزائی مرکز کا دورہ کرنے کے بعد دیاردہ چلڈرن وہ ایسے بچے ہیں جن کی آنکھیں یوں تکتی ہیں جن کی آنکھیں ایسے تکتی ہیں جیسے وہ نبینہ ہو جن کی ٹانگیں اور بازو جو ہیں وہ ملٹھی کی چھڑیوں کی معند ہے ملٹھی کی چھڑیاں ہونیدر کرائے نہ ہی چلاتے ہیں نار لاف نہ ہی مسکراتے ہیں اور جن کا وزن دو سال کی عمر میں دس پونڈ تک کا ہے آرثر ہوفٹ کرافٹ جو ہے یہ گارڈین اخبار کا ایک کے نمائندہ تھا اس نے کینیا کے غزائی مرکز کا دورہ کیا تو وہاں پر جو فاکہ کش بچے تھے ان کے بارے میں لکھا کہ وہ بچے جو ہیں بوک کی وجہ سے ان کی یہ حالت ہو گئی ہے ان کی آنکھیں ایسے دیکھتی ہیں پتھر جیسی آنکھیں ہو گئی ہیں جیسے وہ نبینہ ہو جن کی ٹانگیں اور بازو ملٹھی کی چھڑیوں کی معند ہیں یہ جیسے میں نے آپ کو تصویر میں دکھایا بھی ہے یہ بریق چھڑیاں ہوتی ہیں عام طور پر یہ خانسی والے سیرپس کے اندر عدویات کے اندر استعمال کی جاتی ہیں لکارس ملٹھی کی چھڑیوں کا آ جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ نہ ہی وہ بچے چلاتے ہیں یعنی کہ روتے ہیں نہ ہی مسکراتے ہیں یعنی کہ ان کے چہرے جو ہیں وہ بلکل اس طرح کے بن گئے ہیں بوک کی وجہ سے فاکہ کشی کی وجہ سے اور جن کا وزن جو ہے وہ دو سال کی عمر میں دس پونڈ ہے عام طور پر جب بچہ پیدا ہوتا ہے جی تو صحت مند بچہ جو ہے وہ آٹھ سے دس پونڈ کا ہوتا ہے ٹھیک ہے نارمل جو بچہ پیدا ہوتا ہے چھے سے آٹھ پونڈ کا لیکن جو غیر وہ مولی صحت مند بچہ ہوتا ہے وہ آٹھ سے دس پونڈ اس کا وزن ہوتا ہے تو آپ اندازہ کریں کہ فاکہ کشی کی وجہ سے ان بچوں کے وزن جو ہے یہ دو سال کی عمر میں صرف دس پونڈ تک ہیں فاکہ کشی کی وجہ سے دوخ کی وجہ سے فمائن ہیس بین اپرابلم سنس دا بیگیننگ آف ٹائم کہت جو ہے وہ ازل سے ہی آگا سے ہی ایک مسئلہ رہا ہے جو ابتدائی شکاری تھے وہ سردیوں کے مہینے میں خوراک کی قلت کا جانوروں کی قلت کا شکار ہو جاتے تھے اور بعض اوقات یہ حالات جو تھے اتنے سنجیتہ ہو جاتے تھے جس کا مطلب تھا کہ یہ اس کے اور اس کی فیملی کے لیے اس کے خاندان کے لیے فاکہ کشی ہے ابتدائی زمانے میں جب یہ کوئی جانوروں کو پالنے کا کوئی انتظام نہیں تھا تو لوگ جو تھے وہ زیادہ تر شکار پر ہی گزارا کرتے تھے عام طور پر زریف فارمز نہیں تھے ٹھیک ہے کوئی جانوروں کو پالنے کا دودھ حاصل کرنے کا گوشت حاصل کرنے کا کوئی اور ذریعہ نہیں تھا تو اس وقت جو تھا وہ شکار کر کے ہی جانوروں کو حاصل کیا جاتا تھا اور سردیوں کے مہینوں میں خاص طور پر جو کورڈ کلائمز ہوتے تھے سردیوں والے جہاں پر باری پڑتی تھی ان علاقوں کے اندر وہ جو لوگ تھے تو وہ فاکہ کشی کا شکار ہو جاتے تھے عام طور پر جو سمندر تھے دریا تھے ندیاں تھی ان کا پانی مجمد ہو جاتا تھا جانور جو تھے جو کہ محفوظ پناہ گاہوں میں چلے جاتے تھے یا کہیں چھپ جاتے تھے سردی کی وجہ سے تو وہ اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو تھے ان کو فاکہ کشی کا سامنا کرنا پڑتا تھا ابتدائی زمانے کے اندر سب سے پہلے جو کہت کی تفصیلات ہیں وہ فیرون مصر نے ایک پتھر کے اوپر کندہ کروائیں ہی سیڈ اس نے کہا دیورنگ مائی رین میرے دور حکومت میں دانیل ہیس ناٹ بین ان فلڈ فار سیون یئر سات سال تک دریائے نیل میں پانی نہیں آیا کورنسکیر غلہ نایاب ہے ختم ہو رہا ہے اور خوراک کی قلت ہو رہی ہے دوز ہو رین وہ جو دوڑتے تھے کیناٹ ایون واک وہ چل بھی نہیں سکتے خوراک کے بین جو ہیں گلے جو ہیں گودام جو ہیں ان کو کھولا گیا ہے ان ایمپٹی اور وہ خالی ہیں ہر چیز کا اختتام ہو گیا ہے مصنفہ بتاتی ہے کہ سب سے پہلے جو ریکارڈز ہیں کہت کے وہ پتھر کے اوپر فیرون مصر نے ایک اندہ کروائے اس نے پتھر کے اوپر لکھوایا کہ میرے دور حکومت کے اندر دریائے نیل میں سات سال تک پانی نہیں آیا تھا بارشے نہیں ہوئی تھی پانی نہیں آیا تھا جس کی وجہ سے فصل جو ہے وہ بالکل نہیں ہو سکی تھی اور فصل جو محفوظ تھی اس کے لیے خوراک کے گوداموں کو کھولا گیا لیکن اس کا بھی اختتام ہو گیا تھا لوگ جو ہیں وہ فاقہ کشی سے مر رہے تھے وہ جو دوڑتے تھے وہ چل بھی نہیں سکتے تھے ہر چیز کا اختتام ہو گیا تھا ہم کہت کے بہت سارے واقعات جو ہیں وہ انجیل کے اندر بائیبل کے اندر پڑھتے ہیں حضر یوسف علیہ السلام کے دور میں مصر اور اس کے اردگرد کے علاقوں میں سات سال تک کہت رہا وائیڈ سپریڈ ڈیساسٹر وسی پیمانے پر پھیلی ہوئی تباہی جو تھی واز اورٹڈ اسے بچا گیا بائی دا پریویس کمپلسری سٹوریج آف فور اس پہلے سے محفوظ کی گئی خوراق کی وجہ سے انڈر جوزفز منجمنٹ جو کہ حضرت یوسف علیہ اسلام کے زیر انتظام تھی جب کثیر تداد میں فصلیں ہوئی تھی مصر کو اس کہہ سے قومی کوشش کی وجہ سے بچا لیا گیا لیکن اردگرد کے علاقوں کے ملکوں کے بہت سارے لوگ جو تھے ور لیفٹ ہنگری وہ بوکھے رہ گئے جوزفز آن برادرز کیم ٹو اجیپٹ فرام فیلسٹائن ٹو بائی گرین حضرت یوسف علیہ السلام کے اپنے بھائی جو تھے وہ فلسطین سے گندم خریدنے کے لیے مصر آئے وہ بتاتا ہے کہ بائیبل کے اندر قہد کے بہت سارے واقعات بیان کیے گئے ہیں قرآن مجید کے اندر بھی حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے اور اسے تمام واقعات میں احسن اور افضل ترین قرار دیا گیا ہے اور یہ بڑی وضاحت کے ساتھ جو قصہ جو ہے کسی بھی پیغمبر کا وہ بیان کیا گیا ہے تو اس میں بھی بتایا گیا ہے کہ سات سال تک مصر کے اندر کہت رہا تو حضرت یوسف علیہ السلام اس وقت جیل کے اندر کہت تھے آپ نے یہ قصہ پڑا ہوگا یقینی طور پر سنا ہوگا تو اس وقت جب عزیز مصر کو خواب آیا تو اس نے دیکھا کہ سات بڑی گائے جو ہیں وہ فروا گائے جو ہیں وہ چھوٹی گائے کو کھا رہی ہیں اور سات بالیاں جو ہیں وہ سبز بالیاں جو ہیں وہ چھوٹی بالیاں جو ہیں ان کو نگر رہی ہیں تو اس نے یہ خواب جب اپنے جو مجلس کے لوگ تھے دروار کے لوگ سے ان سے بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ جیل کے اندر ایک ایسا قیدی ہے جو کہ اس کا حال بیان کر سکتا ہے تو جب آپ نے وہ اس کی تعبیر بتائی تو اس کے بعد وہ عزیز مصر جو تھا اس نے مصر کے تمام جو انتظامات تھے وہ آپ کے سپرد کر دیئے اور آپ نے سات سال تک آپ نے گندم جو تھی وہ گوشوں سمیت محفوظ کی اپنے احسن طریقے سے منیجمنٹس تھے اور بہت زیادہ گندم جو ہے وہ زخیرہ کا لی اس کے بعد کہت پڑا تو اردگرد کے ممالک سے بھی لوگ جو تھے وہ مصر میں گندم کی خریداری کے لیے آنے لگے تو حضرت یوسف علیہ السلام کے گیارہ بھائی جو تھے حضرت یوسف علیہ السلام جو تھے یہ بارہ بھائی تھے بارویں آپ تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے دوسرے بھائی جو تھے وہ بنیامین تھے آپ اور بنیامین ایک ماہ سے تھے دوسرے دس بھائی جو تھے وہ دوسری ماہ سے تھے تو یہ گیارہ بھائی جو تھے یہ بھی پہلی دفعہ جو تھے یہ دس بھائی آئے گندم خریدنے کے لیے دوسری دفعہ جو ہے یہ گیارہ بھائی بنیام ان کو بھی ساتھ لے کے آئے تھے تو اس وقت حضر یوسف علیہ السلام کے اپنے بھائی گندم خریدنے کے لیے فلسطین سے مصر آئے تھے سٹوڈنٹس ایڈیومز کا آغاز کرتے ہیں پیر نمبر ہے فورٹی سکس to end in smoke ختم ہو جانا ناکام ہو جانا all his plants ended in smoke اس کے تمام منصوبے جو تھے ناکام ہو گیا to fall back on upon سہارا لینا after his father's death اپنے والد کی وفات کے بعد he had to fall back on his uncle اسے اپنے چچا کا سہارا لینا پڑا to find fault with abjoy کرنا تنقید کرنا شکایت کرنا it is bad habit to find fault with others for nothing بغیر کسی وجہ سے دوسروں کی abjoy کرنا دوسروں پر تنقید کرنا بری بات ہے far good 49 بہت اہم ہے ہمیشہ کے لیے she left this country far good اس نے ہمیشہ کے لیے اس ملک کو چھوڑ دیا french leave بغیر اجازت کے چھوٹی the clerk was call to account clerk کی جواب طلبی کی گئی call to account جواب طلبی کرنا for going on french leave بغیر اجازت چھوٹی پہ جانے کی وجہ سے okay students اللہ حافظ ویڈیوشہ کے لیے تو آپ کی شکریہ سے دوسروں پر بہتر müڈیوشہ کے لیے تو آپ کی شکریہ سے دوسروں پر بہتر میکنها